اسلام علیکم پاکستان کے اندر عدالتی نظام جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے اسی طرح عوام کی جانب سے بھی ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے 2017 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے جانب سے کیا گیا اب 21 اکتوبر کو نواز شریف کی پاکستان واپسی ہوئی جس کے بعد نواز شریف کی زمانت کی درخواستیں آمیر فاروق کی عدالت یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی نواز شریف کو جس طریقے سے زمانتیں دی گئیں اور اب جس طرح نواز شریف کو تمام کیسز کے اندر بری کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یاد رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے موتل کر دیا گیا اگر ہم دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف عمران خان جو کہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں جن کے کئی کیسز اب تک اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں جن کے فیصلے محفوظ کیے جا چکے مگر فیصلے نہیں سنائے جا رہے آج اسی فیصلے کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اور ایک بھونڈا فیصلہ بھی اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان کے جانب سے دو ہزار بائیس کے اندر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک ترخواست دہر کی گئی جون جون کیس آگے بڑھتا گیا عمران خان کے وقلہ کو یہ چیز واضح ہوتی گئی کہ عمر فاروقی عدالت میں عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ توشہ خانہ کے علاوہ بھی عمران خان کے بہت سے کیسز اسلامباد ہائی کورٹ میں لگے تھے اور عمران خان کی جو زمانتوں کے کیسز تھے وہ بھی عمر فاروقی عدالت میں موجود تھے برحال وقت گزرنے کے ساتھ عمران خان کے وقلہ نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے کیسز کو ٹرانسور لاہور ہائی کورٹ کیا جائے جہاں پر کچھ ججز موجود ہیں جو شاید عمران خان کو انصاف دے دیں عمران خان کے وقلہ کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر عمر فاروق کو درخواست دی گئی کہ جو عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے خلاف جو درخواست دائر کر رکھی ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں کل اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج فیصلہ سنایا گیا کہ عمران خان اپنی آئینی درخواست کو واپس نہیں لے سکتے اور عمران خان کی درخواست کو مسترد کر دیا اب ایک شخص جس نے اپنی درخواست دائر کی وہ اس عدالت کے اوپر عدم اعتماد کر چکا لیکن عدالت اس کو وہ درخواست واپس نہیں لینے دے رہی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہے مگر اسلامباد ہائی کورٹ اس کو وہ درخواست واپس نہیں کر رہی اور عمران خان کی آج یہ درخواست کو مسترد کر دیا گیا اس کا مطلب اسلامباد ہائی کورٹ ہی عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ کرے گا بارحال جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کی مثال ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی جس سے سامر فاروق کی جانب سے عمران خان کے زمانت کے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں وہ تمام کیسز کے فیصلے محفوظ ہیں جن کے اندر عمران خان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور عمران خان کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں اب تک وہ فیصلے محفوظ ہیں نہ جانے وہ فیصلے محفوظ کر کے کہاں رکھ بیٹے ہیں جو ان کو اب تک نہیں مل سکے عمران خان کے جانب سے کیسز کے دورہانی آمیر فاروق کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا تھا اور انہوں نے آمیر فاروق سے درخواست کی تھی کہ میرے کیسز کوئی اور جج سن لے بگر آمیر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے کیسز وہی سنیں گے جس طریقے سے عدلیہ کا دورہ میار سامنے آتا جا رہا ہے اور تمام چیزیں کلیر ہوتی جا رہی ہیں جس طرح نواز شریف کو ایک طرف ریلیف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان کے کیسز سماعت کے لیے لگائے ہی نیجی آ رہے ہیں اسی طرح ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ عمران خان کے چھے کیسز ایسے تھے جن کے اندر ان کو زمانہ درکار تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی مگر جس دن درخواست کی سماعت ہونا تھی اسی دن کاؤز لسٹ کو منسوخ کر دیا گیا اور تمام کیسز کو ملتوی کر دیا گیا معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان کو کسی بھی کیسز کے اندر زمانہ نہیں دی جا رہی کیونکہ عمران خان اگر کسی ایک کیسز کے اندر بری ہوتے ہیں تو عمران خان کو دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی طرح سائفر کیسز کے اندر عمران خان کی صدا کو مطل کیا گیا مگر عمران خان کو القادر یونیورسٹی کے کیسز کے اندر گرفتار کر لیا گیا اب معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک الیکشنز نہیں آ جاتا ہے کیونکہ عمران خان کے تمام کارکنان جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور کیس بعد میں بنایا جاتا ہے بارحل ہم آج کے فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے فیصلہ سنایا گیا انتہائی شرمندگی کی بات ہے اور اس کی یقیناً مضمت بھی کرنی جائیے اب بارحل دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے مقلعہ کا آگے ایک لاحی عمل کیا ہوگا لیکن آج کے فیصلے کے حوالے سے بات کروں تو جس طرح آمیر فاروق عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور نواز شریف کے حق میں باتیں کر رہے ہیں یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان کو الیکشن سسٹم سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے ایک بار پھر آپ کو میں بتاتا چلوں آج کیس کے اندر یہ ہوا کہ عمران خان نے دو ہزار بائیس کے اندر ایک کیس کے حوالے سے درخواست دہر کر رکھی تھی جو کہ عمران خان اب واپس لینا چاہتے تھے مگر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان اپنی آئینی درخواست کو واپس نہیں لے سکتے اور عمران خان کی اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ ہی اس کیس کو سنے گا تو جس طریقے کا مزاق عدلیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ اس کو یاد رکھے گی اور خاص طور پر پاکستان کی عوام بھی اس کو یاد رکھے گی یہ تمام کوششیں صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس کے اندر گرفتار ضرور کیا جائے کیونکہ اگر ایک طرف عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو دوسرے کیس کے اندر عمران خان کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ سارا ڈراما اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آٹھ فروری کے انتخابات سے روکا جائے بارحال کوشش کی جا رہی ہے مگر اب تک تمام کوششیں ناکام ہیں کیونکہ حال ہی میں ہونے والے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے یہ تمام کوششیں عمران خان کو انتخابات سے پاہ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں مگر عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے حال ہی میں سیال کوٹ اور ڈسکا کے اندر ہونے والے سرویز نے یہ بتایا کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر مسلمی قنون کافی مضبوط ہے اور یہی چانس تھے کہ نواز شریف کے آنے سے ان حلقوں کے اندر مسلمی قنون زیادہ مضبوط ہوگی مگر سرویز کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس حلقے کے اندر بھی عمران خان اور تحریک انصاف سب سے مقبول ہیں ڈسکا وہ حلقہ ہے جس کے اندر مسلمی قنون اور تحریک انصاف کا زمنی انتخابات میں مقابلہ ہوا تھا اور یہاں پر مسلمی قنون نے پانچ سے چھ ہزار ووٹوں کے لیڈ سے تحریک انصاف کو شکست دی تھی مگر اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں وہی پہ ہونے والے سرویز کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ تحریک انصاف اس وقت اس حلقے کے اندر سب سے مقبول ترین جماعت ہے سیال کوٹ کا حلقہ جو کہ خواج آصف کا حلقہ ہے اس کے اندر بھی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اب خوف اسی چیز کا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کے اندر سب سے مقبول ہیں کوشش یہی ہے کہ ان کو سیاسی سسٹم سے باہر رکھا جائے تاکہ ایک لولی لنگڑی حکومت بنا کر عوام کے سر پر بٹھا دی جائے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے کوئی بھی سروی ہو کسی بھی چینل کا سروی ہو اس کے اندر یہ چیز واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوئے تو تحریک انصاف کلین سوئیپ کرے گی جس طریقے سے خیبر پختون خواہ کی عوام نے خوف کی زنجیروں کو توڑا اور جس طرح پولیس کے کریک ڈاؤن کے باوجود جلسے کے اندر پہنچی تاریخی جلسے کیے بغیر کسی لیڈرشپ کے اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے اندر تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ کے اندر سے تقریبا کلین سوئیپ کیا تھا مگر کچھ ہلکے ایسے تھے جس کے اندر تحریک انصاف کو شکست ہوئی اب الیکشن کیمپین کا آغاز ہی ان حلکوں سے کیا گیا ہے جہاں پر تحریک انصاف کی شکست کے امکاناتیں ہیں مگر جس طریقے سے عوام نے وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا تو تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے اندر کلین سوئیپ کرے گی اب کوشش یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ نگران حکومتوں کے تحت امران خان کی پارٹی کو پختون خواہ اور پنجاب کے اندر کرش کیا جائے پنجاب کے اندر تو کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے کیونکہ جس طریقے سے پولیس کی گھنڈا گردی شروع ہو چکی ہے اور دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے رفتار کرنے کا بظاہر نواز شریف کو ایک پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے جس کے اندر نواز شریف اکیلے ہی کھیلیں گے اور پہلے نمبر پر آئیں گے لیکن عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عوام نے عدلیہ کا چہرہ بھی دیکھ لیا اور اب عوام سارے معاملات کو بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کو بدلہ لینے کا موقع ملے اور یاد رکھیں جس دن عوام کو بدلہ لینے کا موقع ملے گا تو عوام یقیناً اس کا سخت رد عمل دے گی اور عوام کے پاس صرف اور صرف ایک موقع ہوتا ہے جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہی الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا تو اس الیکشن کو کون تسلیم کرے گا اور یہ الیکشن اپنے آپ کے اندر ہی ایک مزاگ بن کر رہے جائے گا بارحال اس وقت یہ چیز واضح ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر تمام سرویز یہ چیز واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے اوپر سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر استحقام چاہتے ہیں تو تمام جماعتوں کو برابری سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی کوئی سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے و السلام